ازرائیلی اخبار جروشلم پوسٹ نے دھماکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو ازرائیل کا حمایتی قرار دے دیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی متین حیدر سے متین صاحب ازرائیلی اخبار اور جروشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے جی بالکل اس سے قبل بھی ایک ازرائیلی اخبار نے عمران خان کے بارے میں بہت ہی تیل کا خیز مضمون شائع کیا تھا اور اب جروشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف عمران خان اسرائیل کے حمایتی قرار عمران خان اسرائیل کے حامی فوج مخالف جروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعوان کی تصدیق کر دی سابق وزیراعظم عمران خان نے اسرائیل کے خلاف وامامی سطح پر سخت سیاسی بیان پازی کی لیکن اندر خاتے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمود پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا اخبار کے مطابق عمران خان اسرائیل کے رئیے ہم خیال سیاست دانے اخبار کے مطابق عمران خان کی ہاری انتخابات میں خاطرخہ کامیابی پاکستان اسرائیل تعلقات کا اثر انہوں جائزہ لینے کا موقع فرام کرتی ہے یروشلم پوسٹ کے مطابق پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پولیسی کے سٹریٹیجک فائد لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے مضبوط مضاہمت کا سامنا اخبار کے مطابق فوجی اسٹیبلشمنٹ میں طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معبول پر آنے سے روکا ہوا ہے اخبار کے مطابق مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا اور ایسے میں عمران خان کا کردار کلیدی ہوگا یروشلم پوسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان جیسی شخصیت عوامی رائے اور فوجی پولیسی دونوں کو تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے اخبار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل کے تعلقات کی عمل کو تیز کر سکتی ہے اخبار نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیاں سفارتی اور معاشی فوائد کے ذریعے پاکستان جیسے موالک کی حوصلہ افضائی کر سکتی ہے اخبار نے کہا کہ عمران خان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اقتصادی بہران کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس حد تک اسرائیل کے خلاف اپنی روایتی دشمنی کو بدل سکتا ہے عمران خان اسرائیل کے حمایتی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت مخالف ہیں یہ اخبار کا کہنا ہے تھا اور اپنے اختتامیے میں اخبار نے لکھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد بشمول زراد سائبر سیکیورٹی دفاع اور ممکنہ مالی سرمایہ کاری حاصل ہوں گی مطین صاحب جیسے کہ ایروشلم پوسٹ کے جو سامنے آیا ہے سب کچھ اور اسی کے بارے میں جیسے کہ لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اقتصادی بہران کے تناظر میں اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس حد تک اسرائیل کے خلاف اپنی روایتی دشمنی کو بدل سکتا ہے اس بارے میں بتائیے گا جی بالکل دیکھیں جہاں تک پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی موجودہ حکومت ہے دفتر خارجہ متدد بار یہ واضح کر چکا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اور اگر ہم اس اخبار میں شائع شدہ مضمون کے مطابق دیکھیں تو عمران خان بظاہرین اسرائیل کے مخالف نظر آتے تھے تاہم ان کے دورے حکومت میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان پسے پرتا کئی سفارتی رابطے ہوئے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسے حد تک ان تعلقات کو ان روابط کو لے جائے عوام کو بابر کروایا جائے کنونس کریا جائے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا کوئی تنازہ نہیں اور بالاخر اسرائیل کو تسریم کر دیا جائے اگر آپ کو یاد ہو اس حوالے سے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے اس وقت کے بعد میں خصوصی ظلفی بخاری کے بھی بعض رپورٹڈ مبینہ اسرائیل کے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا تھا تاہم سرکاری سطح پر اس کی تردید کی گئی تھی اسی طرح اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمڈ کے جو داماد ہیں جو اسرائیل کے لیے فور فرنٹ کے اوپر وہ کام کر رہے تھے ان کے بھی ایک انتہائی خفیہ دور پاکستان کی اطلاع ملی تھی تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی تو یہ تمام تر چیزیں جو آج اخبار میں شائع ہوئی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان اسرائیل کے ساتھ پسے منظر میں روابط میں تھے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر دے اور اس کے عوض پاکستان کو ایک بھاری پیکج ملے گا تاہم مختلف کوارٹرز کی جانب سے اس موپ کی مخالفت کی گئی اور عمران خان بلاخر اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان کے ایڈوائزرز کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اسرائیل کے اخواروں میں مسلسل مضامین آ رہے ہیں کچھ تو ایسی چیز ہے کہ اسرائیل کے یہ دونوں جو انتہائی بڑے اخوار ہیں ٹائمز اف اسرائیل اور یوروشلم پوسٹ بار بار اداریے شائع کر رہے ہیں مضامین شائع کر رہے ہیں تحقیقی رپورٹس شائع کر رہے ہیں کہ عمران خان ان کے لوبیس کے ساتھ ان کے روابط تھے تو یہ تمام تر چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان کے اسرائیل کے ساتھ روابط اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کی رہائی کے لیے جس طرح ویسٹرن ڈاو بھی کام کر رہی ہے تو یہ تمام تر لنکجز ظاہر کرتے ہیں کہ یہودی لابی ان کی رہائی کے لیے انتہائی سرگرم ہے ٹھیک ہے مطین صاحب جیسے کہ یہ بھی سامنے آیا ہے پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ازرائیل کے حامی ہے اور فوج جو ہیں وہ مخالف ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اب اس پوسٹ کے بعد کیا کرنا چاہیے جی دیکھئے اس پوسٹ کے بعد یقینی طور پر یہ جو یہ جو مضبون سامنے آیا اس کے بعد کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بالکل واضح ہے جس طرح ہماری پاک فوج کے کور کمانڈرز کے حالیہ اجلاس ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے اعلامیہ سامنے آیا اور اعلامیہ میں کھل کر ہمارے کور کمانڈرز نے ہمارے دفتر خاتجہ نے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے فلسطین کے لیے غزہ کے لیے اپنی گیر متزلزل ہمایت سفارتی ہمایت سیاسی ہمایت اخلاقی ہمارے دفتر خاتجہ ساتھ ہی رہیے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انکر پرسن تنزیلا مزر نے دیکھئے یہ تقریباً وہی بات ہے جنران خان صاحب کے بارے میں ٹائنز آف ازرائیل نے لکھی تھی اور اب جو دی یرشلم پوسٹ ہے وہ ان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا انگریزی کا اخبار ہے اور اسی بات کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو چلے ہمچوں پر یہ ایک الزام تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الزام ہے لیکن جب اسرائیل کے اندر اسرائیل کے نیوز سیپرز میں اس طرح کی رائے چھپنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے دوسرا جو اس میں اہم پہلو ہے اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری کو پوری پڑھیں اور کل جو دی یرشلم پوسٹ میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں بھی پڑھیں تو وہاں سے باقاعدہ طور پر اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو اسی بیانیے کو فالو کرتے ہیں اسی پالیسی کی بات کرتے تھے جو پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے خلسطین کو لے کے لیکن اندر سے وہ کوششیں کر رہے تھے عملی اقدامات کا ذکر ہے اب دیکھئے وزیر آزم ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا عملی اقدام کیا جو پاکستان کی ریاست کا ہمیشہ سے موقف رہا اس سے مختلف تھا ایک تو اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اندرون خانہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے تو ان کے لیے بڑے سیریس اس کے کانسیکونسز ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا جو دوگلا پن ہے اس کو بھی یہ دونوں آرٹیکل اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ باہر وہ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم پالیسین کے ساتھ ہیں لیکن وہ اندر سے کوشش کر رہے تھے جو گول سمیت فاملی ہے اس کے ترو وہ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسرائیلی حکام سے تو یہ معاملہ اس کو ذرا قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اس وقت جو تحقیقات اور تبتیش ہو رہی ہے دیگر معاملات میں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ جو انہوں نے اگر کوئی عملی اقدام ایسا کیا ہے جس کے حوالے سے جو ایک دیو پروسس ہوتا ہے ایک سٹیٹ میں کیونکہ جب سٹیٹ اپنی پالیسی بدلتی ہے ایک دیو پروسس ہے اس میں بہت سارے سے فولڈرز ہیں اس میں فورن آفس ہے بہت سارے کنسلٹیٹیو پروسس ہوتا ہے اور پھر جو پارلیمان ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے اگر عمران خان صاحب نے یہ سارا کا سارا پروسس اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے چھپا کے چوری چھپے کسی قسم کا اقزام کیا تو ان کے لیے بڑے سنجیدہ اس کے کنسیسنسز ہو سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹائمنگ بھی دیکھئے جس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے ایک سپورٹ ہے موجود جیتی بھی ہودی لاؤوی ہے وہاں پہ تو پھر آپ کو جو آپریشن گورڈ سمیت کی باتیں ہیں جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے اس میں پھر بہت سارے حقائق نظر آ جاتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دو تین دفعہ اس طرح کے آرٹیکل آ چکے ہیں عمران خان صاحب کی قرف سے کسی چیز کو اس طرح سے نہ رد کیا گیا ہے نہ مصرد کیا گیا ہے نہ وہ کوئی واضح اسرائیلی اکبار جروشنم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے اور اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے نمائدہ خصوصی مطین حیدر اور سینئر اینکر پرسن تنزیلا مظہر آپ دونوں کا شکریہ